فرسٹ ورلڈ وار میں ویسٹرن فرنٹ پر جرمن فورسز لیکسنبرگ اور بیلجیم پر قبضہ کر چکی تھی۔ پیریس ان کے نشانے پر تھا لیکن مشرق میں ایسٹرن فرنٹ پر صورتحال بلکل مختلف تھی۔ یہاں جرمن سرزمین پر ریشین فورسز کا حملہ جاری تھا۔ حملہ آور روسی فوج تعداد اور طاقت دونوں میں کہیں بڑھ کر تھی۔ انہوں نے جرمنی کا بورڈر بھی کروس کر لیا تھا۔ جرمن کمانڈرز گھبرا گئے تھے اور اپنی ہائی کمانڈ کو دہائی دے رہے تھے کہ ہمیں بچالو ہم اس سفید ریچ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جرمنوں کے لیے یہ ڈو اینڈ ڈائی سٹویشن بن چکی تھی۔ انہیں ہر قیمت پر اپنے وطن کا دفاع کرنا تھا۔ کیا جرمن فورسز اس سفید ریچ کو روک پائیں؟ گیلی پولی کے محاذ پر ترکی میں کمزور عثمانی سلطنت نے سپر پاور برطانیہ اور فرانس کی جوائنٹ پاور کا مشترکہ طاقت کا مقابلہ کیسے کیا؟ میں ہوں فیصل ریچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز فرسٹ ورلڈ وار کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ روس جس جرمن صوبے پر حملہ کر رہا تھا وہ ایسٹ پروشیا کہلاتا تھا اور ریشیان امپائر کے بارڈر پر واقع تھا۔ لیکن جرمن ہائی کمان کا اندازہ تھا کہ روسیوں کو اس پر حملہ کرنے میں کم از کم چھے ہفتے لگ جائیں گے۔ اتنی دیر میں ان کا خیال تھا کہ ہماری فورسیز آن ویسٹن فرنٹ پیرس پر قبضہ کر کے اتحادی فوجوں کا بھرکس نکال چکی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنی فورسیز کو ایسٹن فرنٹ پر روس کے مقابلے کے لیے لے آئیں گے۔ اس طرح روس جرمنی کے خلاف کوئی بڑی جنگی کاروائی نہیں کر سکے گا۔ اس ٹرڈجی کے تحت ایسٹن پروشیا کے دفاع کے لیے بہت تھوڑی جرمن فوج تائنات کی گئی تھی۔ زیادہ تر فوج کو ویسٹن فرنٹ پر بیلجیم اور فرانس کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ جرمنز نے شلیفن پلین کے تحت بیلجیم کی طرف سے فرانس پر حملہ کر دیا تھا۔ تاہم یہ حملہ ناکام رہا تھا اور جرمن فورسز پیرس پر قبضہ نہیں کر پائیں تھی۔ شلیفن پلین کی طرح ایسٹن فرنٹ پر بھی جرمنوں کی کیلکولیشنز فیل ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح دوستو کہ روسیوں نے چھ ہفتے کے بجائے محض دو ہفتوں میں ہی اپنی فوج کو ایسٹ پروشیا کے محاض پر جمع کر لیا۔ جرمنوں کی ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار ون ہنڈرڈ سکسٹی سکس تھوزنڈ فورسز کے مقابلے میں روسیوں کے پاس چار لاکھ سولہ ہزار فور ہنڈرڈ سکسٹین تھوزنڈ آرمی تھی۔ روسیوں کا جنگی پلین بھی بہت زبرتست تھا۔ روسیوں نے اپنی فوج کو دو حصوں فرسٹ آرمی اور سیکنڈ آرمی میں تقسیم کر دیا تھا۔ فرسٹ آرمی کی کمان جنرل رینن کیمف کر رہے تھے۔ اس آرمی نے مشرق کی طرف سے ایسٹ پروشیا پر حملہ کرنا تھا۔ جبکہ جنرل الیکزینڈر سیمسونوف کی کمان میں سیکنڈ آرمی نے جنوبی سائٹ سے حملہ آور ہونا تھا۔ روسیوں کا پلین یہ تھا کہ پہلے فرسٹ آرمی ایسٹ پروشیا کے دارالحکومت کونز برگ کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ جب جرمن فوجیں اس کے مقابلے پر آ جائیں گی تو سیکنڈ ریشین آرمی جنوب کی طرف سے جرمنی میں داخل ہو کر جرمنز کی بیک سائٹ سے کونز برگ پر قبضہ کر لیں گی۔ اس کے بعد جرمن فورسز ان دونوں ریشین فورسز کے درمیان فس کر یا تو تباہ ہو جائیں گی یا پھر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوں گی۔ اب دوستو ریشین کا یہ پلین بہت زبردست تھا باہم اس میں ٹریننگ کی اور ٹیکنک کی خامیاں تھی۔ وہ یہ کہ روسی فوجی اس لڑائی کے لیے پوری طرح ٹرین نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس علاقے سے بھی یہاں کی جیوگرافی سے بھی اچھی طرح واقف نہیں تھے۔ ریشین فرسٹ آرمی اور سیکنڈ آرمی کی پوزیشن کے درمیان میں بہت سی جھیلیں تھیں جنہیں میسورین لیکس کہا جاتا تھا۔ ان جھیلوں کی وجہ سے یہ دونوں فوجیں وقت پڑھنے پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ فرسٹ اور سیکنڈ آرمی کے کمانڈرز جنرل پال اور جنرل سیمسونوو ذاتی طور پر ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے۔ یہ پروفیشنل جلسی تھی یا کچھ اور معاملہ تھا ہم نہیں جانتے لیکن دونوں کا ایک دوسرے کی محصر مدد کرنے کا امکان بہت ہی کم تھا۔ اس سب کے علاوہ دوستو ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ روسی کمانڈرز کے پاس اپنی فرسٹ سے رابطے کا کوئی خفیہ نظام سیکرٹ سسٹم نہیں تھا۔ یعنی وہ کوڈ ورڈز میں ایک دوسرے کو پیغام نہیں بھیج سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر فوجی دستے کے پاس وائرلیس ممیونکیشن کی جو کوڈ بک تھی وہ باقیوں سے مختلف تھی۔ یعنی یہ بھی ایک تیکنیکی اور ٹریننگ کی خامل تھی۔ چنانچہ روسی کمانڈرز نے تیع کیا کہ وہ وائرلیس پر کوڈ ورڈز کے بجائے سیدھے سیدھے پیغامات بھیجیں گے۔ سو جب انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ صاف صاف بات کہنے لگے تو جرمنز اپنے وائرلیس سیٹس پر بھی یہ ساری گفت کو سن لیا کرتے تھے اور منصوبے کو جان جاتے تھے۔ بہرحال ان سب مسائل کے باوجود روسیوں کو تعداد کا نمبرز کا ایڈوانٹیج تو تھا۔ چنانچہ شروع کے چند روز ان کا حملہ ریشنز کا حملہ بہت ہی کامیاب رہا۔ فرسٹ آرمی پندرہ اگست کو جرمن بارڈر کروس کر کے ایسٹ پروشیا میں داخل ہو گئی۔ اس کے مقابلے پر جرمنز کی ایٹھ آرمی تھی جس کے کمانڈر میکسیمیلین پریٹویٹس تھے۔ روسیوں نے سترہ اور پھر بیس اگست کو دو بار جرمن فورسز کو شکست سے دوچار کیا۔ اس دوران جرمن کمانڈر پریٹویٹس کو یہ انٹیلیجنس بھی مل گئی تھی کہ روسیوں کی سیکنڈ آرمی بھی جرمنی میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے برلن میں جرمن ہائی کمانڈ کو پیغام بھیجا کہ میری فوج دشمن کے گھیرے میں آنے والی ہے مجھے ایسٹ پروشیا خالی کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن جرمن ہائی کمانڈ نے ان کی بات ماننے کے بجائے انہیں ہی برطرف کر دیا۔ ان کے جگہ جرمنی کے دو اور مجھے ہوئے کمانڈرز کو ایسٹ پروشیا بھیج دیا گیا۔ یہ نئے کمانڈرز تھے ہینڈنبرگ اور لوڈنڈوف۔ اٹھ سٹھ سالہ، سکسٹی ایٹ یئرز اول ہینڈنبرگ تو ریٹائر ہو چکے تھے لیکن اس اہم مارکے کے لیے انہیں خاص طور پر ڈیوٹی کے لیے بلایا گیا۔ لوڈنڈوف اس وقت ویسٹن فرنٹ پر تائنات تھے۔ میلجیم کے شہر لی ایچ پر قبضے کی لڑائی جس کے متعلق ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا وہ بھی انہیں کی کمانڈ میں لڑی جا چکی تھی۔ اس جنگ میں جرمنوں کو فضا ملی تھی اور وہ لی ایچ پر قابض ہو کر فرانس کی طرف پیش قدمی کرنے لگے تھے۔ تو اس اہم جنگ کے فاتحے ریڈنڈوف کو ہینڈنبرگ کا چیف آف سٹاف یعنی ان کا اسسسٹنٹ منا کر ایسٹ پروشیا بھیج دیا گیا۔ یہ دونوں کمانڈرز جب ایسٹ پروشیا پہنچے تو ان کی ملاقات ایک ایسے جرمن آفیسر سے ہوئی جس کے پاس روسیوں کو ہرانے کا ایک زبردست پلان پہلے سے موجود تھا۔ یہ ایسٹ پروشیا میں ریلوے لائنز کا ایک زبردست نیٹورک موجود تھا اور ہوفمین کا منصوبہ یہ تھا کہ ریشن فرسٹ آرمی کے سامنے موجود کچھ جرمن فوج کو ٹرینوں کے ذریعے ریشن سیکنڈ آرمی کے لیفٹ سائیڈ پر منتقل کر دیا جائے۔ جب یہ آرمی آگے بڑھیں تو جرمنز اسے پیچھے سے گھیر کر اس کی سپلائی لائن کاٹ دیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے۔ یہ پلان انہوں نے لوڈنڈاف اور ہنڈنبرگ کو پیش کر دیا۔ دونوں کمانڈرز کو یہ پسند آیا۔ انہوں نے اس میں کچھ ٹیکنیکل تبدیلیاں کی اور فوری طور پر اسے نافذ کرنے کا حکم دیا۔ جرمن فوج کا کچھ حصہ ٹرینوں میں بٹھا کر تیز رفتاری سے ریشن سیکنڈ آرمی کی لیفٹ سائیڈ پر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ آرمی کی پیش قدمی کے راستے میں بھی جرمن فوجیں جمع ہونے لگیں۔ اس ڈپلائمنٹ میں جغرافیہ نے جرمنز کی بہت مدد کی۔ جرمن فوجی آسانی سے جنگلوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں چھپ کر دشمن کی نظروں میں آئے بغیر اس کے قریب پہن سکتے تھے۔ دوسری طرف ریشنز کے لیے ان جنگلوں میں اپنے مختلف یونٹس سے رابطہ قائم رکھنا بہت مشکل کام تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکنڈ ریشن آرمی جب ہیشٹ پروشیا میں داخل ہوئی تو اس کے مختلف دستیں جنگلوں میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ چنانچہ اب جرنوں نے سامنے اور سائیڈز سے دشمن کے مختلف دستوں پر الگ الگ حملے کر کے انہیں گھیرے میں لانا شروع کر دیا۔ جبکہ جرمن فوج کا یہ حصہ جو روسیوں کی لیفٹ سائیڈ پر تھا اس نے دشمن کی بیک سائیڈ پر پہنچ کر واپسی کا دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران جرمنز نے فرسٹ آرمی پر بھی حملے شروع کر دیئے تاکہ ان کی پیش قدمی سست کی جا سکے۔ جرمنز کا منصوبہ دونوں جگہ کامیاب رہا، ریشن فرسٹ آرمی کی پیش قدمی بھی سلو ہو گئی اور سیکنڈ آرمی بھی ان کے گھیرے میں آنے لگی۔ مسلسل جھڑکوں کے بعد ستائیس یا اٹھائیس آگست کو ٹرنٹی سیون یا ٹرنٹی ایٹھ آگست تک سیکنڈ آرمی کا زیادہ تر حصہ گھیرے میں آ چکا تھا۔ جرمنوں نے اس گھیرے میں آئی فورس کو دو روز تک شدید بمباری کا نشانہ بنایا۔ اس گولہ باری میں ہزاروں روسی فوجی مارے گئے۔ اس دوران ریشن فرسٹ آرمی، کمانڈرز کی دشمنی اور کچھ اپنی فوجی مشکلات کی وجہ سے ان کی مدد کو نہیں آسکی۔ سیکنڈ آرمی کی ڈیڑھ لاکھ فورس میں سے اٹھالیس ہزار فوجی، فورٹی ایٹھ تھوزنڈ سولجرز مارے جا چکے تھے اور بانویں ہزار نائنٹی ٹو تھوزنڈ گرفتار ہوئے۔ محض دس ہزار روسی فوجی جان بچا کر روس پہنچ سکے تھے۔ اس کے علاوہ جرمنوں نے پانچ سو روسی توپیں بھی قبضے میں لے لیں۔ روسیوں سے چھینہ گیا جنگی سازو سامان اتنا زیادہ تھا کہ اسے ساٹھ ٹرینوں میں بھر کر برلن پھیجا گیا۔ روسی کمانڈر لیکزینڈر سنسنوف گرفتار نہیں ہوئے تھے لیکن وہ شکست پر اس قدر غمزدہ ضرور ہوئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اپنے ریولور سے اپنے سر میں گولی مار لی۔ اس سب کے مقابلے میں دوستو جرمنوں کا جانی نقصان بہت کم تھا۔ محض تیرہ ہزار آٹھ سو تیہتر فوجی حلاق زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ جرمنوں نے سیکنڈ آرمی کو تباہ کرنے کے بعد اس محاصصے اپنی زیادہ تر فوج کو ریشین فسٹ آرمی کے مقابلے پر بھیج دیا۔ اس کے باوجود ریشین فسٹ آرمی کچھ عرصے تک جرمن علاقے میں پیش قدمی کرتی ہی رہی آگے بڑھتی رہی۔ دس ستمبر تک وہ کوننس برگ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تاہم جرمنوں نے شدید حملے کر کے اسے بھی پیچھے دکیل دیا۔ اگلے چند ماہ بھی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ فروری انیس سو پندرہ نائنٹین ففٹین تک تمام روسی فوجیں ایسٹ پروشیا سے نکالی جا چکی تھی۔ جرمنوں نے اپنے ملک کا کامیاب دفاع کر لیا تھا۔ اس جنگ کو میٹل آف ٹیننبرگ کا نام دیا گیا جس کی وجہ قریبی قصبے کا یہی نام تھا۔ اس فتح پر چاندی کا ایک یادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہنڈنبرگ تلوار اٹھائے کھڑے ہیں اور روسی ریچ ان کے قدموں میں پڑا ہے جیسے انہوں نے شکار کیا ہو۔ ٹیننبرگ کے اثرات بہت ہی گہرے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ پروشیا میں جرمن ایک ناقابل شکست طاقت بن رہے۔ لیکن ان کے اتحادی آسٹرو ہنگیرین امپائر کے سولجرز ریشنز کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں روسیوں نے آسٹریلینز کو ایک ایسی شکست دی کہ ان کی ٹیننبرگ میں ہارنے کی رسوائی کچھ کم ہو گئی۔ یہ جنگ آسٹریلین علاقے لنبرگ میں لڑی گئی تھی۔ میکیروسیلوز لنبرگ شہر جو آج یوکرین میں واقعہ ہے یہ فرسٹ ورلڈ وار کے وقت آسٹریہ کے صوبے گلیشیا کا دارالحکومت تھا۔ 23 آگست، 23 آگست سے 11 ستمبر 1914 تک گلیشیا کے محاذ پر روسیوں اور آسٹریلین فورسز میں زبردست جنگ ہوئی۔ ایسے جنگ کے کئی جگہ پر تو تلواریں تک چلنے لگی۔ اس لڑائی میں کم از کم ایک لاکھ آسٹریلینز مارے گئے، دو لاکھ بیس ہزار زخمی ہوئے جبکہ ایک لاکھ فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں روسیوں کے ڈیڑھ لاکھ سے زائد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ گرفتار ہونے والے چالیس ہزار الگ سے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں لنبر پر روسی قبضہ ہو گیا۔ یہ آسٹریلینز کے لیے دوستو بہت زلطہ میں شکست ثابت ہوئی۔ اس حار پر آسٹریلین فیلڈ مارشل فرانس کونرڈ نے کہا کہ اگر آج فرانس فرینڈیننز زندہ ہوتے تو مجھے گولی مار دیتے ہیں۔ یہ فرانس فرینڈینن دوستو آسٹریلین کے وہی ولی اہد ہیں جن کے قتل کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وور شروع ہوئی تھی۔ تو خیر ساتھیوں لنبر کی فتح نے روسیوں کے حوصلے بلند کر دکے۔ وہ آگے بڑے اور لنبر کے مغرب میں تقریباً 96 کلومیٹر دور ایک شہر پرزی مایسی کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر اور اس کے اردگرد کے مختلف راستوں پر کئی حفاظتی قلعے موجود تھے۔ ان کلوں میں بیٹھ کر تقریباً ایک لاکھ سے زائد آسٹریلین سولجرز نے روسیوں کا کئی ماہ تک ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہر کے حفاظتی کلوں پر قبضے کے لیے بڑی سخت لڑائیاں ہوتی رہیں۔ سپاہی تلواروں اور سنگینوں سے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے۔ شہر کا محاصرہ 16 ستمبر 1914 1914 سے 22 مارچ 1915 تک جاری رہا۔ یعنی تقریباً 133 دن، 133 ڈیز۔ اس دوران روسیوں کی شدید بمباری سے شہر کا بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ کئی قلعے بھی بری طرح تباہ ہوئے۔ جب مزید مزاہمت مقابلہ بس سے باہر ہو گیا تو آسٹریلین آرمی نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس ایک اور شکست کی اطلاع آسٹریلین شہنشاہ کو ملی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یوں دوستو روس کی آسٹریلین کے محاذ پر 1915 کے شروع میں ایک فاتحانہ مارچ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن یہاں سے حالات پھر پلٹنے لگے۔ آسٹریلین کا اتحادی جرمنی اسے بچانے کے لیے پہنچ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جولائی 1915 میں روسی فوج نے ہر محاذ سے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ بہتر پوزیشن لی جا سکی۔ اس پسپائی کو تی گریٹ ریٹریٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس پسپائی کا فائدہ اٹھا کر آسٹریلین نے نہ صرف یہ کہ اپنا زیادہ تر علاقہ واپس لے لیا بلکہ جرمن اور آسٹریلین سولجرز نے ریشین امپائر کا ایک بڑا حصہ بھی قبضے میں لے لیا جو آپ اس وقت دکشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1915 صرف آسٹریہ اور جرمنی کے لیے دوستو نہیں بلکہ ان کے تیسرے اتحادی آٹمان امپائر کے لیے بھی کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ عثمانی سلطنت نومبر 1914 میں فسٹ ورلڈ وار میں شامل ہو چکی تھی۔ عثمانیوں کے اس اقدام کی فوری وجہ یہ تھی کہ بریٹش نیوی کے وزیر ونسٹن چرچل نے دو ترک بحری جہازوں پر زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ یہ جہاز عثمانیوں نے برطانیہ سے تیار کروائے تھے اور ان کی پوری قیمت بھی ادا کر دی تھی۔ لیکن فسٹ ورلڈ وار شروع ہوتے ہی چرچل نے ان جہازوں پر قبضہ جمع لیا یعنی انہیں ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک جہاز کو ایچ ایم ایس ایرن کا نام دے کر بریٹش نیوی کے حوالے کر دیا گیا جبکہ دوسرا جہاز جو پوری طرح ابھی تیار نہیں ہوا تھا اسے ڈسمنٹل کر کے اس کے پرزے اور جگہوں پر استعمال کر لیے گئے۔ برطانیہ کے اس غیر قانونی اقدام نے ترکی کے ہوش اڑا دیئے۔ ترکوں نے ان جہازوں کے لیے اپنے عوام سے چندہ جمع کیا تھا۔ اس بد اہدی پر ترک عوام برطانیہ کے خلاف ہو گئے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جرمنی نے اپنے دو بحری جنگی جہاز غویبن اور برسلاو ترکی کے حوالے کر دیا۔ ترکی اور جرمنی ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ گیارہ، الیونتھ مومبر نائنٹین فورٹین کو عثمانی خلیفہ محمد فائیو نے ایلائیڈ پاورز، پرطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جواب میں ترکی کو سبق سکھانے کے لیے ایلائیڈ پاورز نے بھی اس کے اہم علاقے گیلی پولی پر حملے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اب ان کا پلان جو تھا یہ ونسٹن چرچل نے تیار کیا تھا۔ گیلی پولی درہ دانیال، ڈاڈینیل کے کنارے پر واقع تھا۔ اگر ایلائیڈ اس پر قابض ہو جاتے تو ان کے جنگی جہاز یہاں سے بہ آسانی گزر کر ترک مرکز قسطنطنیہ پر جو کب استمبول ہے وہاں قبضہ کر سکتے تھے۔ یوں ان کے لیے باسفورس ٹریٹ کے ذریعے بلیک سی تک کا سارا بحری راستہ کھل جانا تھا۔ جس کے بعد وہ اپنے اتحادی روس تک اسلحہ اور سامان آسانی سے پہنچا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ مشرق کی طرف سے جرمن اتحادی بلغاریہ پر بھی حملہ کر سکتے تھے۔ پھر بلغاریہ کے ساتھ یونان اور رومانیا پر دباؤ ڈال کر انہیں بھی جرمنی کے خلاف جنگ پر مجبور کر سکتے تھے۔ یعنی اگر یہ منصوبہ کامیاب رہتا تو آخر میں برطانوی اور فرانسیسی فورسز یونان اور رومانیا سے مل کر مشرق کی طرف سے جرمنی اور آسٹریہ پر بھرپور حملہ کر رہی ہوتی۔ جبکہ ویسٹرن فرنٹ پر تو وہ پہلے ہی جرمنوں سے لڑ رہی تھی۔ یعنی جرمنی، مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ان کے گھیرے میں آ جاتا۔ یہ پلان آن پیپر تو دوستو بہت شاندار تھا۔ عثمانی سلطنت ویسے بھی روس اور دیگر ہمسائے ریاستوں سے جنگوں کے باعث کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اتحادیوں کو ایلائیڈ پاورز کو پورا یقین تھا کہ ان کا منصوبہ فول پروف ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی لڑائی میں پہلا قتل پلاننگ ہی کا تو ہوتا ہے۔ برطانی اور فرانس کے ساتھ بھی یہی کو چھوڑا۔ ترکوں اور ان کے اتحادی جرمنوں کو دشمن کے عظائم کا پورا اندازہ پہلے سے تھا۔ اسی لیے جرمنی نے اپنا ایک فوجی مشن لیفٹنن جنرل آٹو لائمن کی کمان میں ترکی بھیج دیا تھا۔ اس فوجی مشن کی ہدایات کے مطابق ترکی کی ففت ہارمی نے گیلی پولی میں پوزیشن سبھال لی تھی۔ اس عثمانی فوج کے کمانڈرز میں لیفٹنن کرنل مصطفیٰ کمال پاشا بھی شامل تھے۔ وہ ترکوں کی انیسویں نائنٹینٹھ ڈویین کی کمان کر رہے تھے۔ زمینی فورسز کے ساتھ ترکی کی نیول فورسز بھی ایکٹیو ہو گئی تھی۔ ایک ترک بحری جہاز نسرت نے درہ دانیال میں سمندر کے اندر بارودی سرنگیں بھی بچھا دی تھی۔ ایٹینٹھ مارچ نائنٹین ففٹین کو بریٹش اور فرنچ نیویز کے سولہ جہاز سکسٹین شپس درہ دانیال میں داخل ہوئے۔ ان کا مقصد نسرت کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں ہٹانا تھا۔ تاہم درہ دانیال کے دونوں طرف تائنات ترک توپ خانے کی شدید بمباری نے انہیں اس کی محلت نہیں دی۔ اس جنگ میں دوستو ایک چھبیس سالہ ترک توپچی سید علی چابک نے بہادری کی نئی تاریخ رکم کر دی۔ یہ دھلیر جوان جس توپ سے دشمن پر گولے برسا رہا تھا اس میں تین سو پچھتر تری سیونٹی فائیو کلوگرام وزنی گولے ڈالے جاتے تھے۔ اتنے بھاری بھرکم گولے کوئی عام انسان عام حالات میں اٹھا ہی نہیں سکتا تھا اسی لیے اس کام کے لیے ایک کرین موجود تھی۔ لیکن دوستو سید علی چابک کے گن سے منسلک یہ کرین خراب ہو گئی جس کے بعد علی چابک نے یہ کیا کہ وہ خود ہی بھاری بھرکم گولے کمر پر اٹھا اٹھا کر گن تک لانے لگے اور خود ہی فائر کرنے لگے۔ یہ بہادری اور مشکت کا بے مثال مظاہرہ تھا لیکن ظاہر ہے ہیٹ آف تا مومنٹ میں جنگی جوش میں کیا گیا یہ ایک عمل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑائی کے بعد جب ایک بار انہیں اتنا ہی بھاری گولہ اٹھانے کا کہا گیا تو وہ اسے نہیں اٹھا سکے۔ ہاں تاریخ کے ریکارڈ کے لیے انہوں نے لکڑی کا ایک موڈل گولہ اٹھا کر تصویر ضرور بنوائے۔ انہیں عثمانی سلطنت کی طرف سے گیلی پولی سٹار کا میڈل بھی دیا گیا۔ یہ وہ میڈل تھا جو سید علی کی طرح گیلی پولی میں بہادری کے جہور دکھانے والے بہت سے دوسرے جوانوں کو بھی دیا گیا تھا۔ موڈرن ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال کو بھی یہ میڈل ملا تھا۔ سید علی چابک کی یادگاریں دوستو ترکی میں کئی جگہوں پر بنائی گئی ہیں اور ان کے قطبے پر بھی یہی گولہ اٹھا کر چلنے والا ایک نقش کنبہ کیا گیا ہے۔ ساتھیوں سولہ مارچ کو ترکوں کی شدید بمباری کی وجہ سے ایلائیڈ جہازوں کا عملہ بارودی سرنگوں پر توجہ ہی نہیں دے سکا۔ یہ جہاز جوابی فائرنگ میں مصروف رہے اور اس دوران بارودی سرنگوں سے ٹکرانے بھی لگے۔ اس ایکشن میں دو برطانوی اور ایک فرانسیسی جہاز غرق ہو گئے جبکہ تین کو شدید نقصان پہنچا۔ ایلائیڈ پاورز کی پیشکت بھی رک گئی اور ان کا بحری بیڑا درہ دانیال سے واپس لوٹ گیا۔ گیلی پولی کے بھاز پر اس ایک بحری بیڑے کے علاوہ بھی دوستو بہت سے برطانوی جہازوں کی شامت آتی رہی جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب دوستو ایلائیڈ وارشپس ترکی کو کم از کم نیول فرنٹ پر شکست دینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ مگر 25 اپریل کو 25 اپریل کو زمینی جنگ کا آغاز بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ترک کمانڈر مصطفیٰ کمال نے جرمن کمانڈر آٹو لائمین کو بتا دیا تھا کہ دشمن کس جگہ پر لینڈ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا دشمن یا تو کیپ ہیلیس میں لینڈ کرے گا یا گابہ تاپے میں۔ یہ دونوں پوائنٹس آپ نقشے پر دیکھ رہے ہیں۔ جرمن کمانڈر نے ان کی بات سے اتفاق تو نہیں کیا لیکن مصطفیٰ کمال کی انیسویں نائنٹین تھ ڈوین کو ایسی جگہ تائنات کر دیا گیا کہ وہ ان دونوں مقامات پر بہت تیزی سے پہنچ سکیں اور نظر بھی رکھ سکیں۔ پھر ایسا ہوا دوستو کہ دشمن نے پہلی لینڈنگ کیپ ہیلیس کے مقام پر ہی کی یعنی ٹھیک اسی جگہ جس کی پیشگوئی کمال تھا ترک نے پہلے سے کر دی تھی۔ آسٹریلیا اور نیزی لینڈ کی فورسز جنہیں اینزک کہا جاتا تھا انہوں نے پہلے لینڈ کیا۔ یہ فوجی ساحلی چٹانوں پر چڑھتے ہوئے ترک حدیب میں داخل ہو گئے۔ تاہم مصطفیٰ کمال کی کمان میں ترک فورسز نے اس الائیڈ فورس کا راستہ روک لیا۔ پھر کھونڈریز مقابلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان لڑائیوں میں مصطفیٰ کمال نے اپنی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ ایک موقع پر جب ترک فوجی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے تو یہ مصطفیٰ کمال ہی تھے جو انہیں جوش دلا کر میدان جنگ میں واپس لائے تھے۔ اس دوران دوستو مزید اتحادی فوجی بھی وقفے وقفے سے ساحل پر اترتی رہیں۔ ان میں ہندوستانی اور فرانسیسی فورسز بھی شامل تھیں۔ یہ کل چار لاکھ نواسی ہزار فور ہنڈرڈ ایٹی نائن تھوزن سوچرز تھے ایلائیٹ پاورز کی۔ اس کے مقابلے میں ترکوں کے پاس تین لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو سپاہی تھے۔ لیکن ترکوں نے ہر جگہ اس ایلائیٹ فورسز کا بڑی دلیری اور بہادری سے مقابلہ جاری رکھا۔ جنگ کے دوران انسانی ہمدردی کے مناظر بھی ایسے دیکھنے میں آئے جو ناغابل یقین تھے۔ ایک ترک فوجی نے ایک زخمی اسٹریلین فوجی کو اٹھا کر ان کے ساتھیوں تک پہنچایا۔ اس منظر کے یاد میں بلکل ایسا ہی ایک مجسمہ ترکی میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ یادگاریں دوستو بتاتی ہیں کہ بدترین دشمنی اور جنگوں کے درمیان بھی انسانیت کا زندہ رہنا اہن ممکن ہے۔ ساتھیوں گیلیپولی کی لڑائی کئی ماہ تک چاری رہی۔ اتحادیوں نے بار بار پینترے بدلے اور ترکی کی دفاعی لائن کو توڑنے کی کوشش کی تاہم وہ ناکام آئے۔ ترکوں کو ایک فائدہ یہ بہرحال تھا کہ انہوں نے بلندی پر پوزیشنز لے رکھی تھی۔ یہی سے وہ دشمن کا جائزہ لے کر اسے روک سکتے تھے۔ اس لیے جب اتحادی فورسز گیلیپولی میں زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں تو انہوں نے خندقیں کھوڑ لی۔ یعنی یہاں بھی ٹرنچ وارفیر شروع ہو گئی جیسا کہ ویسٹرن فرنٹ پر ہو چکی تھی۔ ہاں ایک فرق بارحال تھا۔ وہ یہ کہ ایلائیڈ پاورز نے اتحادیوں نے ویسٹرن فرنٹ کے برعکس یہاں ٹرنچ وارفیر کو زیادہ طول نہیں دیا۔ کیونکہ وہاں تو ایلائیز مجبور تھے کہ انہیں ہر قیمت پر پیریس اور فرانس کا دفاع کرنا تھا۔ لیکن گیلی پولی میں لمبی ٹرنچ وار کا انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ گیلی پولی کے محاذ پر وہ جیت تو نہیں سکتے۔ جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ غیر ضروری طور پر اس محاذ پر اتنی زیادہ طاقت بیکار پڑی رہے گی۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹرنچز میں سولجرز دشمن کی بمباری سے زیادہ بیماریوں سے لڑتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایلائیز پاور نے خاموشی سے یہاں سے اپنی فوج کو نکالنا شروع کر دیا۔ جنوری انیس سو سولہ نائنٹین سکسٹین تک ایلائیڈ فورسز اتنی خاموشی سے گیلی پولی چھوڑ گئی کہ ترکوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ وہ ایسے کہ ایلائیڈ پاورز نے ڈمی گنز اور ڈمی سولجرز کو اس طرح انسٹال کیا کہ ترک فورسز بہت دیر تک کئی گھنٹوں تک یہی سمجھتی رہیں کہ ابھی ایلائیڈ سولجرز یہاں موجود ہیں۔ جب ترک فورسز کو بہت دیر بعد یہ اندازہ ہوا کہ ایسے ایلائیڈ فورسز تو جا چکی ہیں، یہ تو ڈمی گنز اور ڈمی سولجرز ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ایلائیڈ پاورز میدان چھوڑ کر ریٹریٹ کر چکی تھی۔ اور یہ ریٹریٹ اتنا کامیاب تھا کہ اس میں ایلائیڈ فورسز کے صرف دو فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جنگی تاریخ کا دوستو یہ ایک ناقابل فراموش ٹیکسٹ بک کیس ہے۔ گیلی پولی کی جنگ دوستو اپریل نائنٹین ففٹین سے جنوری انیس سو سولہ نائنٹین سکسٹین تک جاری رہی تقریباً نا اومان۔ اس لڑائی میں ایلائیڈ پاورز یعنی برطانی اور فرانس سمیت تمام فورسز کے کل ملا کر تین لاکھ اٹھالیس ہزار سولجرز ہلاک زخمی یا گرفتار ہوئے جبکہ عثمانی فورسز کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد سولجرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ کچھ کہتے ہیں کہ دونوں کو نقصان برابر ہی تھا۔ خیر جو بھی تھا آخر میں نتیجہ یہ تھا کہ اوٹمان امپائر کی فورسز نے فتح حاصل کر لی تھی۔ گیلی پولی میں شکست کے بعد برطانی حکومت شدید دباؤ میں آ گئی۔ اس شکست کے سزا ونسٹن چرچل کو بھوکتنا پڑی جو گیلی پولی حملے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ انہیں نیوی کے وزیر فرسٹ لارڈ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یوں دوستو انیس سو پندرہ نائنٹین ففٹین کا سال اسٹرن فرنٹ پر سینٹرل پاورز کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ مگر انہی مہینوں میں ویسٹرن فرنٹ پر جرمنوں اور اتحادیوں کے درمیان سٹیلمیٹ برقرار رہا۔ اس سٹیلمیٹ کو توڑنے کے لیے جرمنوں نے ایک بڑا آٹیک لانچ کیا۔ یہ حملہ پہلی جنگ عظیم کی طویل ترین لڑائی ثابت ہوا۔ یہ حملہ کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ فرانسیسیوں کو فتح کا راستہ کس نے دکھایا؟ یہ سب دوستو آپ کو دکھائیں گے لیکن فرسٹ ورلڈ وار کی اگلی قسط میں۔ مکیورو سیلوز فرسٹ ورلڈ وار شروع کیسے ہوئی اس پر آپ ہماری یہ شاندار پہلی قسط ضرور دیکھئے۔ یہاں جانیے کہ پاکستان آج جیسے حالات سے گزر رہا ہے ایسا کیوں ہے؟ اور یہ رہی ہسٹری آف پاکستان کی تمام ایک ساتھ ایک ساتھ۔